برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان ہے آیت رہن والا ہے تو پیارے بجو سب سے پہلے ہم نئے ورڈز لن کریں گے ان کے معانی دیکھیں گے ان کا استعمال سیکھیں گے اور اس طرح سے ہماری وکیبلری جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا وکیبلری ذخیرہ الفاظ کو کہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی نیا لفظ ہے اس کو سیکھنے کے لیے اسے گھوڑ سے سنیں پھر اس کے امیج کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں پھر اس کو اپنے دماغ میں سٹور کریں اور پھر اس کو جھولے میں استعمال کریں تو آئیں آج کچھ نئے لفظ سیکھتے ہیں جیسے ٹینک ٹینک جو ہے سٹورج چیمبر ہوتا ہے کوئی بھی گیس یا پانی جمع کرنے کے لیے بڑی چیز کو ٹینک کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹینک جو ہے ہیوی آرمڈ فائٹنگ بہیکل کیرنگ گنز اور موونگ آنہ کنٹینیوز آرٹیکولیٹڈ مینر پھر ہے تھنک ٹینک لوگوں کا کروپ جو ریسرچ کرتا ہے اور پالیسی تشکیل دیتا ہے پھر ہے جنک جنک کہتے ہیں کارٹ کبارٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ جو گاربیج ہے جنک میل جیسے بہت زیادہ ایسی ڈاک جس کا کوئی فائدہ نہ ہو پھر جنک فوڈ کہتے ہیں اس قرآن کو جو کہ صحت منہ ہو جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہو اس کے علاوہ سنونم جنک ہیں ٹریش سکرپ ڈیبری ربیش ربل ویسٹ گاربیج لٹر اور اس کا جو اپوزٹ ہے جنک کا وہ ہے نیٹنیس اور کلینلینس فائی اور پاکیز کی تو کہتے ہیں کہ یوں کانٹ ریچ پر اینیتنگ نیو ایک 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 جنک یوں کل کا کبار ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے تو اپنے دل کو اپنے ہاتھوں کو جنک سے ساف رکھنا چاہیے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ایک باگ کی ماند ہے اور سوچیں بیج ہیں چاہے اس میں پھول اگاؤ یا جھاڑیاں تو ہمیں اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کے گنس سے صاف رکھنا چاہیے پھر ہے ہینڈ ہینڈ رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اور لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا وہ مسافہ کرنے سے گناہ جڑتے ہیں جیسے خزام درخ سے پتے ہیں یہ ایک حدیث ہے لڑکیوں کو لڑکیوں سے اور آدمیوں کو آدمیوں سے مسافہ کرنا چاہیے اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے شرنک شرنک کہتے ہیں سکڑنے کو عام طور پر کپڑے کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہو جائے تو اس کو شرنک کہتے ہیں سیمیلر ورڈ فار شرنک کار کانٹریکٹ ڈیکریز فلنچ ڈیوینڈر ڈیمنیش ریکوائل ویدرش ریور لیسن وینز تو یہ آلٹرنیٹ لفظ ہیں جو شرنک کے لیے استعمال ہوتے ہیں پھر ہے ڈرنک ڈرنک جو ہے وہ وارد ہے پینہ عام طور پر پانی پینے کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے امبائی جذب کرنا گلپ تیزی سے پانی پینا اور صرف چھوٹے گھونٹ لینا تو پانی پینے کی سنتیں ہیں کہ سیدھے آپ سے پیئیں بیٹھ کر پیئیں بسم اللہ پڑھ کر پیئیں پانی کو دیکھیں تین سانس میں پیئیں اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کریں پھر ہے لکھ لکھ قسمت کو کہتے ہیں عام طور پر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جو کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے سارا وہ قسمت کی وجہ سے ہے بلکہ ایسا بلکل نہیں ہے قسمت کے جو ہیں دوسرے لفظ فارچون سکسیس چانس اور ہیپینیس ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے کوشش کی جتنی ہم میند کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں ملتا ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس معاوہ پر گھر پیدا کیا ہمیں مرنا خابہ لیکن زندگی اور موت کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ ہم کتنی میند کرتے ہیں اللہ سے کتنا تعلق ہے اس پر پڑتا ہے تو زندگی کی ہر چیز ہمارے انتخاب کا اقس ہے نتیجہ فرق چاہتے ہو تو اپنا انتخاب تبدیل کرلو سچ کا رستہ انتخاب کرو پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا تمہارے لئے نعمت پوری کر دیو تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا تو پیارے بچوں اللہ کی کتاب کو پڑیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑیں اور آپ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی پھر ہے بینک بینک جو ہے عام طور پر پیسے جمع کرنے والے ادارے کا نام ہوتا ہے اس کے علاوہ بلڈ بینک کے لئے بھی ہم لفظ بلڈ بینک ہے جس میں خون کے اتیاد جمع ہوتے ہیں اس کے علاوہ کلوٹنگ بینک ہے بک بینک ہے سیڈ بینک ہے فوڈ بینک ہے جو مختلف چیارٹی آرگنائزیشن غریب لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم کرتی ہیں پھر پنک ہے پنک ایک کلر کا نام ہے یہ سرق اور سفید کو مکس کر کے حاصل ہوتا ہے پھر سنگ سنگ گانے کو کہتے ہیں سریلی آواز میں شاعری کو ترنم سے پڑھنا ہے موسیقی کی تان پر الفاظ ادا کرنا اور سنگ کے سنونم سے ہیں چین، ٹاک، کیرل، ہم اور سکنک ایک بلی جتنا جانور امریکہ میں پائے جاتا ہے اس کو سکنک کہتے ہیں پھر ہے سٹک اٹک جانا کئی دفعہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اٹک جاتی ہیں تو ہمیں اچھا سوچنا چاہیے تو اگلا لفظ ہے تھنک تھنک کا مطلب ہے سوچنا تھنک آؤٹسائیڈ دا باکس یہ ایک محاورہ ہے کہ جو چیزیں آؤٹسائیڈ دا باکس اپنے ادگرد کے باعث سے نیاز سوچو تو بی پوزیٹیو تھنک پوزیٹیو اپنا مصبت سوچیں اس سے آپ پور اعتماد رہیں گے خوش رہیں گے آپ کا حوصلہ برند رہے گا آپ پور خیال پور امید پور عظم اور مضبوط ہوگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ نہ کرنا نہ امید نہ ہونا میرے سے اللہ کین چینج تا موسٹ فوپلس سیچویشن انٹو دا بیسٹ تو اب یہ ہے پوٹ ٹوگیدر آل دا اینکے ورڈز ان میں سے اینکے آئی اینکے ورڈز کو علیدہ کریں یہ ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں تو اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو یہ ہے انک اینک اور انک تو شرنک، ڈرنک، پنک، تھنک، ٹینک، بینک، جنک اور سکنک تو پیارے بچوں امیدہ آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں